مسلم نے اگنون کا سی سی پیو کو ہٹانے کا مطالبہ ترجمان مسلم اگنون مریم وارنگزیب کہتی ہیں کہ سی سی پیو لاہور کہتے ہیں خاتون رات کو باہر کیوں نکلی اور پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا مزیراعظم اور پوری ریاست کی خاموشی ظلم مشیر داخلہ سی سی پیو کے بیان کا دفاع کر رہا ہے محافظ مجرموں کی حفاظت معصوموں پر الزام لگاتے ہیں پولس اس بات پر علج رہی ہے یہ کس کی حدود ہے جن کو اس واقعے کا جب پتا چلا تو دل ہل کر رہے گا اور اس کے اوپر اور ظلم کی بات اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک تو بطور سوسائٹی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے مائنسیٹس درندگی ایک ایسا فیل جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر ظلم کے جو محافظ ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بات کیا کرتے ہیں کہ وہ مجرموں کی حفاظت کرتے ہیں اور مظلوموں پر الزام لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں سی سی پیو جو کہ چیف لہور پولیس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ رات کو عورت بار کیوں نکلی وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ عورت جب رات کو تین بچوں کے ساتھ باہر نکلی تو وہ جی ٹی روڈ پر کیوں نہیں گئی وہ موٹروے پر کیوں نہیں گئی وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ خاتون کی گاڑی میں پیٹرول کیوں ختم ہو گیا اور اس نے چیک کیوں نہیں کیا وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ سیالکوٹ لہور موٹروے پولیس ابھی تک تانیات نہیں ہو سکی اختتاء کے بعد وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ جب اس خاتون نے موٹر وے پولیس کو فون کیا تو انہوں نے کہا آپ لاہور پولیس کو فون کریں جب اس کو فون کیا تو لاہور پولیس کہتی ہے آپ ایف ڈیو او کو فون کریں جو کہ کنسٹرکٹنگ یونٹ ہے وہ پولیس یونٹ نہیں ہے اور آپس میں پولیس نے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کیا کہ ایک اور تین بچوں کے ساتھ پولیس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں